ہمدرد ہیومن ویلفر سوسائیٹی پنچ کی جانب سے پنچ میں کئی فلاحی اور ملی کام کیے جا رہے ہیں اور اس سوسائیٹی کی جانب سے آپ ایک ایمبولنس خریدی گئی ہے جو ضرورت مند افراد کو مختلف ہسپیٹلز اور دگر مقامات پر پہنچانے کا کام کرے گی اس زمن میں آج ایک پروگرام منعقد کیا گیا جس میں تحصیل دار حویلی کے ساتھ ساتھ دگر کئی معزز شخصیات نے شمولیت کی اور اس ایمبولنس کی رسم رونمائی نبھائی گئی اس موقع پر ہمدرد ہیومن ویلفر سوسائیٹی کے ممبران نے وہاں پر موجود معزز شخصیات اور دیگر عوام سے یہ اپیل بھی کی ہے کہ وہ اس سوسائیٹی کی معاونت کریں تاکہ اس طرح کے مزید کام سوسائیٹی میں کیے جا سکیں دیکھئے ہمارے پاس اتنی وسائل نہیں ہیں اور میں یہاں پہ انجم صاحب بھی ہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں میں سب سے گزارش کرتا ہوں جتنا بھی ہو سکے حسب توفیق ہم یہی نہیں کہتے ہیں کہ ایک ہی پار بیس تیس ہزار پی دیتے ہیں جیسے باسم صاحب نے بھی کہا ہمیں آپ پار دو سو سو رپیا مہینے میں ضرورت ہے زیادہ نہیں ضرورت ہے جس سے یہ چلے گی اور اس کے علاوہ اس میں ہمیں یہ رکھتا ہے کہ ہمارے ہمیں ڈیفرنٹ جیسے منڈی سے ہمیں دو لوگ چنے ہیں سورنکورٹ سے دو لوگ ہیں اور مینڈر سے بھی دو لوگ ہیں اس کی یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی امرنسی کیس آئے گا ہمیں اپنے لیول پر اس کو ویریفائی کرنا سر رسطم نے دینی ہے اگر وہ ہمیں غریب لگا ہمارے ٹیم کو غریب لگا تو ہم اس کو تیل کا بھی جو خرچہ وہ نہیں لیں گے اس کے علاوہ جو ہمارے لوگ ہیں جن کو خالی تیل ہی جتنا جمبو کا جیسے تیم پینتیس سو چار ہزار ہم نے رکھا ہے اس سے سری نگر کا بھی ہمیں رکھا ہے جیسے ہماری گاڑی تیل کھائے گی تو باقیوں سے کوئی ہم نے انسٹالومیٹ یا ان سے زیادہ پیسہ نہیں لینا ہے میں سبھی لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنے ٹیم امرس کا خاص کر کے ڈاکٹر وحید شیخ صاحب ہیں ضمیر شیخ صاحب ہیں ہمارے اجاز بھائی ہیں ان لوگوں کی بہت انتھک مہنت ہے کیونکہ ہم جہاں پر لاؤگ ڈون میں جب ہمارے پاس ہم سپیشل گاڑی نہیں کر پا رہے تھے تو ہم اپنی گاڑیوں میں ڈال کے ضمیر شیخ صاحب خون سے ٹینکی فل کراتے تھے وحید صاحب وغیرہ ہم اپنی گاڑیوں میں لاد کی سمان جو ہے ڈیفرینٹ ایریا میں اب بلنوئی وہ منکوٹ کا ایک ایریا ہے سانگلا پیچھے بہت ہم جگہ گئی ساوجیاں میں جہاں پر لوگ نہیں جا پا رہے تھے ہم یہ وہاں پر لوگوں کو راشن دیا اور لوگوں نے کبھی دبائیں کی ایک انسٹینٹ میں سر کو بتا تھا چلو ہم تو مینڈر میں ہیا ہے منکوٹ ایک ایریا ہے وہاں پر پیچھے ہم گئے گاؤں میں تو ایک گوڑیا تھی لگوہ ان کی ستر پچھتر سال عمر تھی ان کے باقی ساری رشدار پاکستان میں تھے اور جب ہم ان کے پاس کے ساڑھے تین بجے ہم ان کے پاس گئے تو جب ایک بھائی نے کہا کہ ان سے لوگ آئے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ مڑا کون خاصی اس راشن کی اور جب ہم ابھی راستے میں تھے کہ لگوہ ساڑھے چار بجے ان کی ڈیتھ ہوگی شاید ان کو پتا تھا کہ مجھے مرنا ہے تو ایک گھنٹے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا کافی دبائیں دومن ویل فیر سوسائٹی جو اپنی منزل کی طرف رواہ و دواہ ہے جنہوں نے کووڈ میں گرباؤ مساکین کی امداد کی اس کے علاوہ جگہ جگہ پہ جہاں پی کہیں محتاجوں کو کسی قسم کی امتاد کی ضرور پڑی تو انہوں نے کی اسی منزل کو بڑھاتے ہوئے آج آپ کے سامنے انہوں نے ایک ایمبولنس کا انتقال کیا ہے جس کی ناغریشن جناب تاصلدار صاحب کے صبحاتوں سے کی جائے گی حالی جا یہی کام دنیا میں کیے جاتے ہیں جو اسلائی کام ہوں جو گرباؤ مساکین کے لیے کام ہیں جس کی تفصیل یہاں آپ کو بتائی گئی میں کو آج کی تقریب سعید میں متوول لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس تنظیم کی برپورت ہمارے کو سپورٹ کریں اس ٹیم نے کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آج کوئی نئی بات نہیں جب جب بھی ضرور پڑی کسی علاقے کو تو ہمیشہ اس سوسائیٹی نے بہت اچھا رول ادا کیا